اسلام علیکم جناب کیسے ہیں؟ سب خیلیت سے ہیں؟ آج خوش اس لیے ہوں کہ ایک تو آج میرے بیٹے کی برڈ ہے اسامہ باسد کی اور پھلا سر ویوی اینڈ ریچرٹ کی برڈ ہے اور سر ویوی اینڈ ریچرٹ کی مطلب آج شام میں مہت بھی ہے دیکھتے ہیں کوئٹر گرنے دیئر کر کیا کرتی ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا میٹ اسلام آباد ورسز پشاور فیصلہ میرے خیال ہے صحیح تھا کیونکہ بارش کی فوکاس بھی تھی اور جس طرح ہم صبح ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ فائدہ ہے اگر بارش ہوتی ہے تو دوسری باری کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ منرو شداب اور انگرم یہ تین ایسے بیٹھ سپن تھے اگر ان کی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی منرو ٹوٹلی جو پچھلے سال کھیلا تھا پی ایس ایل اس سے بلکل ہٹ کے کھیلا اور سب سے اچھی چیز یہ دیکھی کہ وہ سامنے بھی ہٹ مارتا ہے میڈ آف پہ بھی مار رہا ہے اچھا سائن ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایشن کنڈیشن میں چینج کیا ہے پلس شداب جس طرح اوپر آکے کھیلا ہے تو یہ پاکستان کے لیے پلس مزبا کے لیے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک وہ بیٹھ سپن کے روپ میں نظر آ رہا ہے جو اس میں ٹیلنٹ تو تھا انڈر نائنٹین سے ہی لیکن اب اس کو شو کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ وہ سات آٹھ آٹھ نو پہ کھیلا تھا پچھلے سال پی ایس ایل میں تو اتنا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا اور پلس انگرم انگرم تو میرا خیال ہے کہ جس طرح چار پانچ یوٹیوب کے پروگرام میں پہلے بھی میں آپ کو کہا تھا کہ شاید ساؤت آفیقہ کے لیے مطلب جو اس میں بنا ہے ہیڈ کے اپنا ڈیویلیرز روسو انگرم کے لیے شاید سننے میں یہ آ رہا کہ انہیں کنسیڈر کیا جائے گا مطلب اچھا لگا کے میچ لگا کے ہائی سکورنگ میچ ون نائنٹی فائیق پہ ڈگ وقت پہ تو وہ جیت گئے پشاور لیکن پشاور نے جس طرح کامی کھیلا کامی نے ایز آؤٹ کر دیا پشاور کے لیے پاور پلے کا بڑا فائدہ اٹھا ہے لیکن ایچ سمجھ بھی نہیں آئی شہدار کی کیپنسی کہ ہر اوہ کے بعد ڈیفرنٹ بولر آ رہا تھا یہ مجھے سمجھ سے بالہ تر تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہے کیونکہ پنڈی میں میچ ہو رہا ہے تو لوکل بوائے ہے شداب اس کو ویدر کا پتہ ہوگا تو اپنے جو سب سے اچھے بولر سے ان سے اگر وہ دو دو اوہ کرا دیتا پلس مطلب کہنا تو پڑے گا کی کیچز چھوٹے چاہے وہ پشاور کی طرف سے ملک بلین فیلڈر اس سے بھی دو کیچ چھوٹے لیونسٹرون سے ہیدر علی سے سب سے چھوٹے لیکن اسلامباد کی طرف سے بھی چھوٹا لیکن تھوڑی سی بولنگ میں جب آپ کو پتہ ہو کہ بارش ہو رہی ہو اور کیپنسی میں اپنے پریمیم بولر سے پہلے وہ بول کرا دیتا دو دو اوہر تو مائٹ بھی ہو سکتا تھا جو سات رنجھ سے ہارا ہے ڈاکوٹ پہ وہ شاید سیناریو چینج ہوتا ہے لیکن بارش کا محصت میں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا شہدہ کو کہ نیا کپتان بنائے سال اور ہو سکتا ہے کہ آگے جس طرح کھیلے گا تو سیکھتا رہے گا اور سیکھنے کے بعد گروہ ہوتا رہے گا تو یہ وہ چیز نظر آئی کہ پشاور جس میں مطلب جب سے اکرم ہٹا ہے اور نیا ہیڈ کوچ آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی باڈی لینگوچ چینج ہوئی ہے لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نمبر تین پر بینٹنگ کی جگہ مطلب امام الحق کی جگہ بینٹنگ سے اوپن کرانی چاہیے تین نمبر سوٹیبل نہیں ہوگا یہ تو میرا میرا آئیڈیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور ظلمی کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے پلس آصف علی جو اسلام آباد کا پلے لے اس کو اوپر کھلانا پڑے گا انہیں یہ جو بہت زیادہ نیچے کھلا رہے ہیں اگر اس کو ایک آور دو آور تین آور ملتے ہیں تو وہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے اور اسلام آباد کے لئے پر فائدہ مند نہیں ہے اٹلین اس کو پانچ سے چھ آور ملنے چاہیے تو ویل جی پشاور پشاور نے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی بیٹنگ زیادہ سٹرونگ کی بنیزبت پشاور کے لیکن پشاور نے بڑا اچھا میک جیتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب ٹاپ فور میں آلموس مطلب جگہ بنا لیے پکی کر لیے ایک میچ اور جیتے گا تو میرا خیال ہے کہ جگہ بنا لیے گا شام والے میک میں جی ٹاوس میرا خیال ہے بہت بڑا فیکٹر ہوگا عموماً ہر جگہ پہ بلداؤ ٹاوس جہاں پہ چاہے پچاس اوبر کا ہو چاہے دوسری لیگ کے میچز ہو رہے ہوں لیکن لہور میں جس طرح کی بارش ہے اس میں ٹاوس وائٹل ہوگا اور پلس تھوڑا سا اسپینس کو سپورٹ کرے گی جس طرح کل عماد وسیم کو عمر خان کو سپورٹ کری ہے تو مجھے لگتا ہے آج بھی سپورٹ کرے گی چلنجے فنگر کروس شام کے میچ کے لیے لیکن پھر ایک دفعہ کہوں گا مبارک و پشاور کو اور مبارک و میرے بیٹے اسامہ صاحب آپ کو اور سر بیوین کو ہیپی برڈ ڈے کیونکہ دور ہے میرا بیٹا امریکہ میں ہے تو تعلیم کے لیے گیا ہے تو بیٹا اچھا اچھا پڑھو اور اور پھر وہی دعا دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اسپیشلی کرونا وائرس سے جو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و مان رکھے عبدالباسید علی کی طرف سے اسلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقی